عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقتص اور مزید اقصہ کی فتح تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواہش کی تکمیل فرمائی اور بیت المقتص اور مزید اقصہ آپ کی زیرے قیادت فتح ہوا بیت المقتص کی فتح آپ کے عظیم ترین کارنموں میں اسے ایک ہے ایوبی نے اپنی حکمت و دنائی اور قوت و شوقت سے مصر، یمن، شام، موسل، اقا، بابلوس، یفا، سیدون، بیرود وغیرہ کو فتح کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی آپ کی سلطنت میں موجود مصر، شام، عراق، فلسطین، حجاز، یمن اور شمال افریقہ کے کئی ممالک بھی شامل تھے سن 1186 میں عیسائیوں کی ایک حملے میں ریناڈ نے بہت سے عیسائی عمرہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی گھر سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا ایوبی نے ان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقتماع شروع کیے ایوبی نے دشمن کے لشکر کو روکنے کے لیے آتش گیر مادہ کا استعمال بھی کیا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی پھر 1187 کو حتین کے مقام پر جنگ کا آگاز ہوا ریناڈ کا تاکب کیا گیا وہ حتین میں گرفتار ہوا اور اس کا سر کلم کیا گیا فتح حتین کے بعد ایوبی نے اپنی درینہ خواہش کی تکمیل کے لیے بیت المقدس اور مزید اقصہ کا رخ کیا ایک ہفتہ تک جنگ چلی پھر بیت المقدس پر قابض حیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست پیش کی سلیبیوں کے حکومت دیر پاس ثابت نہ ہو سکی سلاہ الدین ایوبی نے خون کا ایک کترہ بھی زمین پر ٹپکنے نہیں دیا اور گیارہ سو ستاسی کو بیت المقدس کو سلیبیوں سے آزاد کرا لیا بیت المقدس اور مزید اقصہ پورے اٹھاسی سال بعد دوبارہ مسلمانوں کو واپس ملی سلاہ الدین ایوبی ایک مسالی فاتحہ کی حیسے سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اس نے مزید اقصہ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کیا ہوا عظیم و شان ممبر اپنے ہاتھوں مزید میں رکھا مسلمانوں نے مزید کو پانی اور ارکے گلاب سے گسل دیا سلطان سلاہ الدین نے مزید کے ان تبدیلوں کو ختم کیا جسے سلیبیوں نے اپنے اہد میں کیا تھا اور مزید اقصہ اصلی حالت پر لوٹ گئی بیت المقدس پر فتح کے ساتھ ایک ہزانہ نوے سے قائم مزیح حکومت کا خاتمہ ہو گیا فلسطین ایوبی سلطنت کا جوس ہو گیا اور ایک بار پھر قدس کی مبارک سرزمین نعرہ تقویر سے کونجنے لگی یہ بار نوٹ کیجئے کہ سلاہ الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں ڈھائے جو پندرہ جولائی ایک ہزانہ نوے کو اس شہر پر قبضے کے وقت احسائی افواج نٹھائے تھے بلکہ ایوبی نے فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی اور جو فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کے فدیہ کی رقم ایوبی اور اس کے بھائی ملک عادل نے ادا کی ایوبی کی انسانیت نوازی شجاعت و بسالت، بہادری سر، فروشی، انصاف، افو درگزر، حسن خلق اور توازو انکساری کے ویسے وہ صرف مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے درمیان بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے بیت المقدس انگریزوں کے قبضے میں اور خاصی بیہودی ریاست کا قیام شہر بیت المقدس پر صدیوں مسلمانوں کا قبض آ رہا فلسطین نو سو چونتیس عیسیمی پندرہ سو سولہ عیسیمی سے خلافت عثمانیہ کے ذریعے اقتدار آیا مسجد اقصہ کا انتظام بھی خلافت کے تحت تھا یہودی نے خلافت عثمانیہ کے چونتیس عیسیمی فرما روا سلطان عبد الحمید کو مختلف طریقوں سے لالش دے کر اپنے دائم و تزویز میں پھسا کر فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کی بے انتہا جد و جہد کی مگر خلیفہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوئے بدقسمتی سے سن تیرہ سو چونتیس کی پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کو حضیمت کا مسامنہ کرنا پڑا اور پھر سن انیس سو ستارہ میں برطانیہ نے فلسطین اور بیت المقدس کو قبضہ کر کے انیس ستارہ کے بل فور مائدے کے تحت فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا اور یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی پھر وہ فلسطین میں آباد ہوتا رہے اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا عربوں کی طرح سے مظاہرے ہوئے مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور یہودیوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا اس کے پاس سن انیس سو سنتالیس میں برطانیہ امریکہ اور فرانس کی سازش کے نتیجے میں اقوم متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو تقسیم کر کے فلسطین کی چرنجہ فیصد ارازی پر اسرائیل نامی یہ خاضب سے ریاست کا قیام کا اعلان کر دیا برطانیہ نے سن انیس سو اٹالیس میں فلسطین سے اپنی فوج واپس پلائی اور چودہ مائی انیس سو اٹالیس کا وہ بترین دن آیا جس دن آزاد غاسب اسرائیل ریاست کا قیام عمل میں آیا اور بیت المقدس کا آدھا حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا اور پھر اس غاسب ریاست نے اپنے آگوں کی مدد سے فلسطینی مسلمانوں پر زبدستی کی جنگیں تھوپ کر لاکھوں مسلمانوں مسوموں فلسطینیوں مرد و خواتینوں بچوں کا قتل عام کیا اس نے کسی بھی شہر اور گاؤں کو محفوظ نہیں چھوڑا سب کو تباہ ورباد کر دیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اسرائیل ہر جنگ میں اپنے ظلم اور جور سے فلسطینی رازی پر قبضہ کرتا چلایا ہے تاکہ آج فلسطین کا تقریبا 87 فیصد حصہ سہونی ریاست کے قبضے میں ہے سن 1967 کے عرب اسرائیل جنگ میں اس نجائز ریاست نے بیت المقدس کی مبارک سرزمین اور مزید اقصہ پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو ازادانہ طور پر مزید اقصہ میں داخلے تک پرپبندی آید کر دی اور دنیا کے اکثر ممالک اسرائیل کے ان مظالم پر مجرمانہ خموشی اختیار کی ہوئے ہیں حرف آخر بیت المقدس کی مبارک سرزمین پر اور مزید اقصہ پر سہونیوں کا قبضہ مزید اقصہ کی تقریب کاری فلسطینیوں کا کھولیام قتل اور مسلمانوں کے ازادانہ داخلے پرپبندی کوئی مٹھی بھر سہونیت زدہ زلیل اور مردود یہودیوں کی فتح مبین نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے بدعمالیوں اور اللہ تعالیٰ سے دوری کی سزا ہے جس دن مسلمان اپنے بدعمالیوں سے تائب ہو کر پوری وبستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے اور احکام شریعت کی پوری پوری پیروی کرے گا اپنے معاشرت اور سیاست میں دوسروں پر اعتماد کے بجائے اللہ کی ذات پر کامل اعتماد رکھے گا اور خالص اسلامی اور شریع جہاد پر یقین رکھتے ہوئے میدان میں اترے گا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے فتح مبین جیسی کامیابی سے سرفراز کریں گے اور قدوس و مسجد اقصہ پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر اپنی عبادت کے لئے دو جگہوں کو عبادت کا نوالکہ قبل اپنایا ہے ایک بیت المقتد اور دوسرا بیت اللہ مگر قانون قدرت دونے کے متعلق الگ الگ ہے بیت اللہ کی حفاظت و کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خدا پر اسے میں لے لیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ واقعہ فیل ہے جو قرآن کریم کی صورت فیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یمن کے نصرانی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ماں اس کے ہاتھیوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندے جانونوں کے ذریعے حلاء کو برباد کر دیا لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں ہے بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب مسلمان گمراہی اور ماسی میں مقتلع ہوں گے تو ان کی سزا کے دور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین دیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آ جائیں گے موسیقی